اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام وقف ترمیمی بل پر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے وقف ترمیمی بل پر بیٹھک ختم ہو گئی ہے وقف ترمیمی بل پر پانچ شہروں کا دورہ کرے گی جے پی سی 26 ستمبر سے ایک اکتوبر تک پانچ شہروں کا دورہ کرے گی جے پی سی حیدر آباد چننائی ممبئی احمد آباد بیم لور ان پانچ بڑے بڑے شہروں کا جو ہے جے پی سی دورہ کرے گی اور اس کے بعد پھر کیا ہوں گے آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو جو ہے دیکھیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا سنجے کیا جانکاری ہے میٹنگ سے کیا نکل کر آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تینوں پرتی ندھی ہیں انہوں نے جے پی سی کے سامنے وقت بلکہ سمرتھن کیا ہے بلکل آج جے پی سی کے سامنے جو تین جو پرتی ندھی بندل آئے تھے سب سے پہلا پرتی ندھی بندل تھا آل انڈیا سجاد نشین کونسیل آف انڈیا یعنی کہ دیش پر بھی جتنی بھی درگاں ہیں ان سب کی سنسطہ ہے یہ سب سے بڑی سنسطہ دیش کی اس کے پرتی ندھی موجود تھے اس میں اجگیو اجپیر شریف درگاں کے پرتی ندھی تھے نظام الدین مولیہ درگاں کے پرتی ندھی تھے تو سبھی درگاں کے پرتی ندھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقت بورڈ سے باہر ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بورڈ سبھی درگاں سے ساتھ پرتی ندھی شل کو وصولتا ہے لیکن بدلے میں وقت بورڈ سے کسی بھی درگاں کو کوئی سائطہ نہیں دی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی مانگتی کہ سبھی وقت بورڈوں میں جتنے بھی درگاں کے پرتی ندھی ہیں ان کے کم سے کم دو پرتنیدی وقت بورڈ میں ضرور ڈالے جائیں دوسرا ایک ڈیلیگیشن تھا مسلم راشتری منچگا جو کی رسے سے سمرتی تھے بڈی پی کے پرپ سے سمرتیت وچاردارہ رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وقت بل کا سبرتن کرتے ہیں اور وقت بورڈوں میں جس طرح سے لوٹ بچی ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بل ضروری ہے وہ تیسرا پرتنیدی منڈل جو آج جے پی سی کے سامنے پیش ہوا تھا اس کا نام تا بھارت راشتر انجیو ہے یہ ایک انجیو سنسطان ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی وقت بورڈ کی پرپرٹیاں ہیں سمپتیاں ہیں سب کا ڈیجیٹال آئیشن ہونا چاہیے اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسی سمپتی وقت کی ہے کونسی نہیں ہے اس میں انہوں نے کئی سارے اداران دی کہ یوروپین راشتروں میں ترکی جیسے دیشوں میں کس طریقے سے وقت سمپتی کا حساب رکھا جاتا ہے کونسی سمپتی وقت ہوتی کونسی نہیں ہوتی تو ہم کو دوسرے دیشوں سبھی سیکھنا چاہیے تو یہ آج تین کی تین پرتیندی منڈل ملیتے جنہوں نے آج جے پی سی کی سامنے اپنا پریجنٹیشن دیا اور اس کے بعد اب جے پی سی کی چھے بیٹ کے ختم ہو چکی ہیں اور اب ستہائیس ستمبر سے ایک اکٹوبر تک جے پی سی دیش کا دورہ کرے گی سب سے پہلے چھپیس تاریخ کو ممبی جائے گی ستہائیس کو احمد آباد اٹھائیس کو اہدر آباد اور انتیس تاریخ کو چین نہیں اور تیس تاریخ کو بینگلور کی آترا کریں گی دورہ کریں گی لیکن سنجے جو یہ پانچ شہروں جنکہ آپ بات کر رہے ہیں دورہ کرنے کی بات جے پی سی کی ٹیم کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے کری گئی ہے اب اس کی کیا کچھ وجہ سامنے نکل کر آئی ہے کیا وقف بل سے اس کا سمبند ہے جو دورہ کرنے کی بات کی جاری ہے پانچ شہروں کا بلکل وقف بل سے ہی سمبندی تھا وقف بل پر بنی جو گٹی جے پی سی ہے وہی دورہ کرنے جاری ہے اور وہاں پر موجود جو مسلم سمودھائے کے پرتینی دیئے ہیں وہاں پر الگ الگ جماعتوں کے پرتینی دیئے ہیں ان سے چرچہ کرے گی ان سے ان کی رائے مشہورہ لیں گے کی بھئی کس کس کو بل میں کسی طرح کا کوئی سجاؤ دینا ہے سجیشن دینا ہے تو جے پی سی ابھی بھی اوپن ہے سبھی کے لیے سبھی کے سجاؤ آمنتریت کر رہی ہے سبھی سے بات کرے گی سبھی کے سجاؤ بھی لے گی اور اسی طریقے سے چاہے ممبئی ہو انداباد ہو اہدراباد ہو چنہی ہو بینگلو رو یہ سبھی اس کی سبھی پانچوں بڑے شہروں میں دورے کر کے جے پی سی لوٹے گی اور اس کے بعد جے پی سی اپنا ڈراؤپ تیار کرے گی اور ونٹر سیشن آف پارلیمنٹ کے پہلے سبتہ میں جے پی سی کو اپنی ریپورٹ پیش کرنی پارلیمنٹ میں جس کے بعد وقت بل پر سرکار چاہے گی تو اپنا بل امنڈمنٹ کرے گی امنڈمنٹ لکھر کے آئے گی اور اس کے بعد پھر بل کو پیش کرے گی واپس پارلیمنٹ چلیے بہت بہت شکریہ تمام جان ناظرین اے کرام آپ نوں نے سن لیا کہ اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے اب ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے ایک اکتوبر تک ویڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر جو ہے فیصلہ جو ہے سنسر تک پہنچے گی اور اس کے بعد بل جو ہے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک روزان ہے ہم مسلمانوں کی اس بل میں جو ہے جیت ہوگی اور آپ تمام مسلمان بھی جو ہے مل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بل میں جو ہے کامیابی عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو اس بل میں جیت عطا فرمائے تو آپ لوگ ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ